پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹرکٹ کا میچوں یا پھر ہاکی کا شائقین کی دلچسپی میچز میں اروج پر ہوتی ہے لیکن گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان اور بھارت سیریز کا انقاد نہ ہونے کے سبب ملک میں ہاکی زوال کا شکار ہو رہی ہے اسی حوالے سے ہمارے سپورٹس کرسپونڈنٹ بابر خان نے ایک رپورٹ تیار کیے آئیے چل کے پہلے یہ رپورٹ دیکھیں پاکستان اور بھارت کی ہاکی ٹیموں کے درمیان باہمی سیریز کا آغاز 1978 میں ہوا جس کے بعد سے اب تک دس سیریز کھیلی جا چکی ہیں جس میں دو نیٹرل وینیو پر ہوئیں آٹھ سیریز کا انقاد پاکستان اور بھارت میں ہوا جبکہ مجموعی طور پر دونوں ریوائیتی حریف کے درمیان 142 میچز کھیلے جا چکے ہیں جس میں سے 73 میچوں میں کامیابی نے پاکستان کے قدم چومے جبکہ 23 میچز ڈرو ہوئے 2006 کے بعد سے پاک بھارت سیریز ممکن نہیں ہو سکی اس کے بعد سے ہی پاکستان میں ہاکی کا میار گرنا شروع ہو گیا انڈیا اور پاکستان میں اگر ہاکی ہوگی تو ہماری ایشیا میں ہاکی ہوگی فیڈرشن کا ایک بہت بڑا اقدام ہے کہ انہوں نے پھر ایک دوبارہ پاکستان ہاکی کو زندہ رکھنے کے لیے انڈیا پاکستان کی سیریز کے لیے یک جہتی کا اتمام کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوسروں کو پاکستان اور انڈیا کو کھیلنا چاہیے پبلکوں کے دونوں کو روایتی حریف کہا جاتا ہے تو نہ صرف کھلاری بلکہ عام پبلکی کی انٹرس دینے رکھتی ہے اولمپین احمد عالم اور سلیم شیروانی کہتے ہیں کہ ماضی میں جب بھی پاک بہرس سیریز ہوئی پورے ملک میں نوجوان نسل میں ہاکی کا جنون پیدا ہوا لیکن دونوں ممالک کے کشیدہ تعلقات کے سبب قومی کھیل کو شدید نقصان پہنچا ہے دونوں ملکوں کی سپیشلی ہاکی جو ہے وہ ختم ہو گئی نوجوان کھلاری کہتے ہیں کہ دیگر ٹیموں سے میچ اپنی جگہ لیکن بہرس سے میچ دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ متعدد کھلاریوں نے پاک بہرس سیریز میں کھلاریوں کا جذبہ دیکھ کر ہی ہاکی کھیلنے کا آغاز کیا یہ ایک جذبہ ہوتا ہے ہمارے اندر کہ ہم ان چیزوں کو ہرائیں کہتے ہیں اگر میدان آباد ہوں تو اسپتال ویران ہو جاتے ہیں اب ایک بار پھر شائکی نے ہاکی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ رحمان بابا پاکستان اور بھارت کے درمیان ہاکی سیریز کے آغاز کے لیے موثر کردار ادا کریں گے تاکہ خطے میں ہاکی کا میار بلند ہو اور پاکستان اور بھارت اپنے کھوئے ہوئے اعزازات دوبارہ حاصل کر سکیں بابر خان آج نیوز کراچی ہاکی وہ کھیل ہے جس میں پاکستان اور بھارت کا لوحہ سب مانتے تھے خصوصا جیسی ڈربلنگ برے صغیر کی کلائیاں کرتی تھیں گورے تو اس کو ترستے تھے لیکن اب پاکستان اور بھارت ہاکی میں کسی چھوٹے مٹے ٹائٹل کو بھی ترست رہے ہیں دونوں ممالک میں ہاکی میچز بحال ہو گئے تو سیاست کو جو فائدہ پہنچے گا سو پہنچے گا لیکن کھیل کا میار لازمی بڑھے گا ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں بات کرنے کے لیے علمپین وسیم فیروز اور سیڈنی ورلڈ کپ کے چیمپین رہ چکے ہیں وسیم فیروز سب بہت شکریہ تینکیو ورے مچ میں آپ سے سب سے پہلے یہ بات کروں گا کہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ ہاکی کی ڈپلومیسی بھی اب شروع ہو گئی ہے اور ہاکی ٹیمز کی بھی آنے کی بات چیت کی جارہی ہے ہاکی کے کھیل کو کس حد تک فائدہ پہنچے گا جی ہاں یہ میرا خیال ہے کہ جو لاس ہم نے سیریز کھیلی تھی انڈیا پاکستان کی وہ اس کو ایک وسیع عرصہ گلر چکا ہے ٹھیک ہے نا اور بہت فائدہ پہنچتا ہے جب ہم انڈیا یہ آتی ہیں اور جب ہم انڈیا جاتے ہیں دونوں والک جو ہیں آپس میں محس کو بڑا انٹرسٹ لے کے دیکھ رہے ہوتے ہیں اس محس کو ہوتی تھی لیکن اب بھارت کی بات کر لیں یا پاکستان کی بات کر لیں دونوں میں ہاکی کے جو کھیل ہے وہ تنظلی کا شکار ہے کیا وجہ ہے دیکھیں وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہاکی جو ہے یہ ٹرانسور ہو کے یورپ چلے گئی ہے ٹھیک ہے نا آپ کو تو پتہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے اپنا گراس نوٹ لیبل بنایا نہیں تھا دونوں کنٹریز نے چاہے وہ پاکستان ہو چاہے انڈیا ہو دونوں کنٹریز نے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فائنل کھیلتی تھی انڈیا اور پاکستانی فائنل کھیلتی تھی چاہے وہ علمپک کا ہو چاہے ورلڈ کپ کا ہو کیونکہ جب روز چینج ہوئے ٹھیک ہے نا نئے ارائیمنٹ آئی ایسو ٹرس پہ حوکی چلے گئی ہم نے اپنی ترجی چھوڑ دی جو ہمارا اپنے قومی انداز تھا کھیلنے کا انداز تھا کچھ ہمارے اپنے کچھ سیاست میں حوکی چلے گئی ٹھیک ہے نا پولٹکس کا نشانہ بن گئی تو وزیون صاحب آپ نے کہا پولٹکس کا نشانہ بن گئی اب بھی تو حوکی کو ڈپلومیسی یہ بھی تو سیاست اس کے ذریعے بھی تو سیاست ہی ہو رہی ہے پاکستان اور بھارت کی جب معاملات ہیں جب رکٹ ہو گیا حوکی ہو گیا میں آپ سے جانا جا رہا ہوں آپ نے وہاں پہ جا کے کھیلا تماشاہیوں کے درمیان آپ کی اچھ بھی کھلا گیا انڈیا کے گراؤنڈ میں کھلا انڈیا جو پورے خواب ہوتا تھا کیا جذبات کیا فیلنگ سی اور کیا ہوکی کو بھی لیا جا رہا ہے اس کے درمیان تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کے ساتھ 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 ہوکی بھی کوئی وائٹل رول پلے کر سکتا ہے بلکل چار ورل کپ آپ کو حوکی نے لاکے دی ہے تین اولمپک گیمز اور تین چیمپننز ٹ Socofی پاکستان جو ہے وہ جتبا چکا ہے آپ کہتے ہیں قومی کھیل کرکٹ کو کہاں سے قومی کھیل ہے یہ تو گورو کی بنا ہوا گیم ہے اپنا یہ تو بیٹیشر گیم ہے قومی کھیل تب ہی دیکلیر نہیں ہے دیکھیں لوگ باتیں کرتے ہیں چینلز پہ میں سن رہا ہوتا ہوں مجھے ہسی آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ قومی کھیل کرکٹ ہے کرکٹ کو تو آپ نے گلیمر ہے اس کے اندر صرف گلیمر کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ لیڈیز اس پر گرین اور وائٹ شیڈو لگا کے جو ہے جو ہے گراؤن پر چیرف کر رہی ہیں تو کیا وہ ہوکی کے میچ میں نہیں لگا ہمارے دیکھ لیں گا ہمارا قومی کھیل ہے ہم تو چاہتے ہیں میں تو اور چینل پر بولا ہے میں نے کہ بھئی یہ لیڈیز آئیں بچوں کے ساتھ اپنے لے کے آئیں بچے ان کو دیکھ کے جو ہے ہمارے پیئرز کو دیکھ کے وہ کچھ سیکھیں بھارتی کراوڈ کے ساتھ تجربہ کیسا رہا ہے بہت تجربہ تھا مطلب تجربہ تو بہت چا تھا مگر وہاں پریشر ایک ہوتا ہے بھارتی میڈیا کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ بہت پروپیگنڈا انٹی پاکستان ہوتا ہے اب جبکہ ہم پیس کی طرف بات کر رہے ہیں امن کی طرف بات کر رہے ہیں اور پاکستان ہمیشہ سے خواہر آئے بھارت کی طرف ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھا ہے بھارتی میڈیا کے ساتھ کا تجربہ آپ کا کیسا رہا ہے میڈیا تو ہمیشہ سے ہمارے خلاف رہی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اگر ہم ان کے گھر جائیں تو جیت کے باہر نکلیں ہم ان کی بات ہوتی ہے اور جس برابری کی ہم بات کر رہے ہیں تو پھر میڈیا کو بھی وہی پوزیٹیو رول پلے کرنا پڑے گا جس طرح سے پاکستان میں میڈیا اور لوگ جو پوزیٹیو رول پلے کر بہت شکریہ غسین فروز اپ بھارتی میڈیا کا رویہ اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے پاکستان میں عوام اور میڈیا کا ہوتا ہے تو ہم برابری کے ساتھ ہی ہونا چاہیے اسی میں ہی مزا ہے پاکستان اور بھارت کا مسئلہ حکومتوں کا بھی ہے اور عوام کا بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ عوام خصوصا نوجوان تب تک اگر بات کی جائے تو وہ ایک مذبت کردار ادا کر سکتے ہیں ملک اور قوم کی ترقی میں دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری کے لیے کھیلوں کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ہماری یہ نوجوان نسل ہماری یہ نوجوان ہماری رپورٹر بنش صدیقہ کراچی انیورسٹی گئی جہاں انہوں نے طلبہ سے اس بار میں بات چیت کی آئیے آپ کو یہ بات چیت دکھاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نوجوان کس طرح کی رائے رکھتے ہیں اسی حوالے سے